السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت اہم سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور ضروری ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیں کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے صدق فطر ادا نہیں کیا ہے تو اب ان کے ذہنوں میں ان کے دماغوں میں یہ سوال آتا ہے کیا اب ہم صدق فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ عید کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید سے پہلے ادا کر لیے تو کر لیے عید کے بعد نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا ہے صحیح مسئلہ دیکھئے صدق فطر جو ہے یہ پورے گھر والوں کی طرف سے جو ہے واجب ہے ہر ایک بچے بچے بڑھے جمال مرد عورت سب پر سے صدق فطر واجب ہے اور اس کا مسنون اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے پہلے آپ اسے نکال دیں تاکہ جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے جہاں اس کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے روزوں میں عبادتوں میں جو کمیاں ہوئی ہیں وہ کمیاں اس صدق فطر کے ذریعے وہ اس کا کفارہ بن جائے وہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غربہ ہیں مساکین فقرہ ہیں ان تک امیروں کی جانب سے سرمایہ داروں کی جانب سے ایک امداد مل جائے اور وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح عید کی خوشی میں تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکی یہ اس کا مقصد بھی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی نہیں ادا کیا جان بوجھ کر یا پھر جو ہے کسی وجہ سے نہیں ادا کر سکا تو ایسا نہیں کہ اس کے ذمہ سے اب ساکت ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اس پر اس کے ذمہ میں باقی ہی رہے گا اس پر ضروری ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی اسے ادا کر لے بہران اس کے ذمہ سے ختم نہیں ہوگا اس پر واجب ہی رہے گا کہ اسے ادا کرے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید سے پہلے ہم نہیں ادا کیے تو اب عید کے بعد نہیں کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے عید سے پہلے بہتر ہے لیکن اگر کوئی عید کے بعد بھی ادا کرتا ہے تو صدقی فطر ادا ہوگا اور بلکہ جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ میں باقی ہی رہے گا تو لوگ ڈاؤن میں یہ سوال بھی کسرت کے ساتھ آ رہے تھے تو میں نے ساہا کہ اس پر کلپ بنا کر لوگوں کو پیغام پہنچائے جائے تاکہ جو لوگ صدقی فطر نماز عید تو ادا کر لیے ہیں لیکن صدقی فطر ادا نہیں کر پائے ہیں تو وہ صدقی فطر ادا کر لیں اپنے اوپر اور اپنے ذمہ میں اسے باقی کر کے نہ رکھیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش کلپ کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ